بسم اللہ الرحمن الرحیم روائے والرسول کچھ تذکرہ کل ان کا آگیا تھا کچھ تذکرہ آج کر دیا جائے ایک کا نام زینب ایک کا نام رقیہ ایک کا نام امہ کلسوم رقیہ امہ کلسوم اور زینب زینب کا نکاح ابو العاز بن ربی سے رقیہ اور امہ کلسوم کا نکاح ایک تاریخی اعتبار سے ابو لہب کے دو بیٹوں سے اور اس کے بعد پھر نکاح بعد میں کیے گئے اس شخصیت کے ساتھ جنہیں زن نورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رقیہ اور امہ کلسوم جناب زینب یہ سب سے بڑی ہیں سن میں ان تین پروردہ رسول بچیوں کے اعتبار سے سب سے بڑی جناب زینب جناب زینب کا نکاح ابو العاز بن ربی سے اور جناب زینب کو اللہ نے صاحب اولاد کیا اور آپ کی اولادوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور خاص طور سے بیٹی کا حوالہ جس کا اسمہ گرامی تاریخ نے بیان کیا امامہ یہی امامہ ہے کہ جن کے لیے جناب سیدہ کونین کی وسیعت تھی مولای کائناس سے کہ ابو الحسن میرے بات آپ شادی ضرور کیجئے گا اور شادی کیجئے گا امامہ سے کہ امامہ کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہے اللہ اکبر کہاں امامہ بنت زینب امامہ بنت ابو العاز بن ربیع اور کہاں جنت کے جوانوں کے سردانوں کی محبت تو تاریخ میں ہر اس شخصیت کا تذکرہ ہوتا رہے گا جس نے آل محمد کی محبت سے اپنے ہاں کو سرشار کر لیا تھا گرچے امامہ نام کی ایک بیٹی مولای کائنات علی حبن ابی طالب علیہ السلام کیلئے بیان کی گئے مولای کائنات کی بیٹیوں کی تعداد اختلاف کے ساتھ اٹھارہ یا انیس بیان کی گئے جن میں سے دو بیٹیوں کے نام زینب دو کے نام امہ کلسوم چار کے نام رقیہ دو کے نام فاطمہ دو کے نام رملہ پھر میمونہ امہ ہانی نفیسہ امہ یالی امہ کرام امہ الحسن آہستہ آہستہ تمام تیزیں انشاءاللہ آتی جائیں گی کہ مولای کائنات کی بنات اور بیٹیاں یا اس کے علاوہ ایسی خوابتی تو امامہ نام ایک اور شخصیت کے اعتبار سے امام موسی قاظم علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی تھا امامہ کبھی کبھا لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا نام رکھیں بچیوں کے اور جب بات نام رکھنے کی آتی ہے تو بیٹیوں کے نام رکھنے کے لیے یا تو لوگ گوگل سرچ کر لیتے ہیں اور اچھے نام نکال لیتے ہیں یا پرانے دور کے ہوں تو جنتری کھول لیتے ہیں یا کچھ زیادہ کتابوں سے قریب ہوں تو ایسی کتابیں تلاش کرتے ہیں جن میں بچوں کے نام مرتب کیے جاتے ہیں علف اور با کے اعتبار سے اور حروف اور عدد کے اعتبار سے برحال نام کچھ بھی رکھئے یاد رکھئے نام ہی کا اثر ہے کہ نام ایسا ہو کہ جو آل محمد کو پسند ہو آل محمد کے چہنے والوں میں معروف نام ہو تو امامہ ایک نام بن گیا امامہ جناب زینب کی بیٹی جو مولائی کائنات کے نکاح میں آئیں شہدادی کونین سے انسیت کی بنیاد پر شہدادی کونین کے بچوں سے محمد کی بنیاد پر اور عجیب بات ہے کوئی سیدہ سے حسد کرے تو اس کا نام بھی واضح ہو جائے اور کوئی سیدہ کی بچوں سے محبت کرے تو مقام اتنا بلاند ہو جائے کہ مولائی کائنات کے حرم میں داخل ہو سکے اللہ اکبر تو بات امامہ کی اور وسیعت جناب سیدہ کی تو ایک شخصیت جناب زینب کی اولادوں میں سے امامہ بہت تفصیل میں جائے بغیر خاری ایک مسئلہ کہ اب دو بیٹیاں ہوں جنہیں آپ نے پالا جناب حالہ کی بچیاں یا تین بیٹیاں ہوں زینب رقیہ امی کل صوب ایک سوال عجیب آگئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بچیوں کے جو گھر میں آپ نے پالی تھی ان کے نکاح مشرقی نے مکہ سے کیسے کر دیئے ابو لہب کی بیٹیاں یا بعض روایات کے لحاظ سے ابو جہل کی بیٹیاں عطبہ ابو لہب کا بیٹا اور یہ اس سے نکاح ہوا اور اس کے بعد حالت کفر و شرق میں ایک اور انوان کہ ایک نکاح پھر بعد میں ہوا جناب عثمان ابن افان سے لیکن سوال یہ اٹھایا گیا کہ پیغمبر نے ان بچیوں کے نکاح کیوں کر دیے ان سے اس سوال کے جوابات مختلف انداز سے دیئے گئے سید مرتضی علم الہدہ و شیخ مفید علیہ الرحمن اس میں جو قول اختیار کیا اس کو میں اشارہ کر رہا قرآن و جید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے دو مقامات پر جناب جناب لوت اللہ السلام کے زمانے کے واقعات بیان کی جناب لوت اللہ السلام کے زمانے کے واقعات میں جبکہ قوم نے ہم جنس پرستی کی طرف توجہ کی اور جناب لوت اللہ السلام کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی طرف نگاہیں غلط اٹھائی جو کہ شکل مذکر میں تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہن میرے پاس میری بیٹیاں ہیں ہن نہ بناتی اتھر لکم یہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور پاکیزہ ہیں جیسے جناب لوت اللہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو رشتے کے انوان میں اس قوم کے سامنے بیان کیا جو قوم قوم مشرک کاثر اسی انداز سے اللہ کے حبیب نے اگر ان بچیوں کے لیے بے عصد سے پہلے کا مسئلہ الگ بے عصد کے بعد کا مسئلہ الگ ایک اور جواب کا انداز اس کے بعد کیا روایت ان دونوں یا تینوں بیٹیوں کے لیے یا تو خود ان کافر انہیں طلاق دے دی جبکہ سورہ طبت یدہ ابھی لہب نازل ہوئی اللہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے طلاق ہو گئی یا بعض علماء کے اعتباس سرکار نے اس فرمان کے اعتبار سے اللہ کے کہ کوئی اگر مسلمان ہو جائے عورت اس کا شہر کافر ہو کہ مسلمان عورت کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اللہ کے رسول نے ان کو اس نکاحوں سے الگ کروا لیا تو یہ تاریخ کا ایک اشارہ تھا آپ کی خدمت میں لیکن برحال یہ تین بچیوں اپنے مقام پر لیکن جناب سیدہ کے ساتھ جن شخصیات نے اظہار شفت و محبت کیا ان کے نام تاریخ میں لیے جاتے رہیں گے چاہے وہ بناتے معصومین نہ بھی ہوں